بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کیک اس کیک کو بناتے ہوئے یقیناً آپ کو بہت ہی مزا آئے گا اور آپ بہت انجائے کریں گے اس کیک کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پی لیا ہے 1-2 کپ رون ٹیمبریچر بٹر بٹر کو 3 سے 4 منٹ کے لئے ہم بیٹ کریں گے تاکہ یہ کریمی سا ہو جائے اب اس میں ہم 1.5 کپ پلس 1 ٹیبل سپون پیسی ہوئی چینی ڈال دیں گے چینی ڈالنے کے بعد دو اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ چینی میلٹ ہو جائے اس میں چینی اور بٹر کریمی فارم میں آ جائے تب اس میں ہم ایک ہی کر کے انڈا ڈالیں گے تین یہاں پہ میں نے انڈے ڈالے ہیں ایک اٹھنا ڈالیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے ایک سے دو منٹ کے لئے میں دوسرا انڈا ڈال دیں گے یہاں پہ ہم نے بیٹر کے استعمال نہیں کیا کیونکہ اس کیک میں ہمیں کیک تھوڑا سا ڈینس چاہیے بہت زیادہ سپنجی کیک ہمیں نہیں چاہیے یہاں پہ میں پاؤنڈ کیک کی ریسی پی استعمال کر رہی ہوں تینوں انڈوں کو اچھی طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اب اس میں ہم ڈرائی انگریڈنز ڈالیں گے یہاں پہ ایک کپ میں نے میدہ لیا ہے ون ٹو ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے دونوں چیزوں کو ہم چال لیں گے اب اس میں ون ٹو ٹی سپون ونیلہ ایس انس ڈال دیں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور تین ٹیبل سپون یہاں پہ میں نے اس میں لیمن ڈیوز ڈالا ہے لیمن ڈیوز ڈالنے کے بعد اب اس کو ہم زیادہ نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ پھر کارڈرل ہو جائے گا تھوڑا تھوڑا سا تو یہ کارڈرل ہوگا جو کس ریسی پی میں ہماری بہت ہیلپ کرے گا اب بیٹر کو ہم دو حصہ میں تقسیم کر لیں گے گرین پارٹ کے لیے میں نے یہاں پہ ون کپ بیٹر نکالا ہے اب اس میں میں نے ون ٹی سپون گرین کلر ڈالا ہے مکس کر لیں گے اس کو گرین کو تھوڑا سا جڈار کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون کافی کپ آڈرڈا ڈالا ہے اس میں کافی کو میں نے پانی میں مکس کر لیا تھا تھوڑا تھوڑا کلر اب ڈالتے جائے جب تک آپ کے پاس پرفیکٹ کلر نہ آ جائے کیونکہ میں یہاں پہ لیکویٹ کلر استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس جیل کلر ہوگا تو اس کے ایک دو ڈراب سی کافی ہوں گے اب یہاں پہ ایک پیزا پین کو میں نے گریس کر کے بٹر پیپر لگا دیا تھا اس میں ہم یہ بیٹر ڈال دیں گے بیٹر ڈالنے کے بعد اس کو ہم سپیچولا سے اس طرح سے ایون کر لیں گے آون کو میں نے بیس منٹ پہلے پری ہیٹ کر لیا تھا آون کا ٹیمپریچر 180 پہ کر کے اب اس کو ہم 5 سے 6 منٹ کے لئے بیٹ کریں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ تین ہے تو یہ بہت جلدی بیٹ ہو جائے گا اب باقی بچ جانے والے بیٹر میں ہم یالو فوٹ کلر ڈال دیں گے 1 ٹی سپون میں نے ہم پہ یالو فوٹ کلر ڈالا اس کو مکس کر لیں گے ٹین کو میں نے گریس کر کے بٹر پیپر لگا دیا تھا اس کو بھی ہم یہ ملی سپریٹ کر دیں گے تاکہ یہ اچھی سے بیٹ ہو جائے تھوڑا سا ٹیپ کر کے اب اس کو ہم 180 پہ ہی 10 سے 12 منٹ کے لئے بیٹ کریں گے گرین والا کیک چونکہ جلدی بیٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم نکال لیں گے جو کہ بلکل پرفیکٹ بیٹ ہو چکا ہے 10-12 منٹ کے بعد یالو والا کیک بھی ہم نکال لیں گے یہ بھی اچھے سے بیٹ ہو گیا ہے دونوں کیک اچھی طرح سے ٹنڈے ہو جائے تو اس کی بٹر پیپر ہم نکال دیں گے کیک اچھی طرح سے ٹنڈا ہو جائے تاب اس کی اوپر ہم کسی بھی فلیور کا جیم لگا دیں گے میں نے یہاں پہ پائنیپل جیم یوز کیا ہے آپ اپنے پسند کا کوئی سا بھی لگا سکتے ہیں جیم ہم نے بہت زیادہ نہیں لگانا بس اس کو اتنا لگانا ہے کہ دوسرا کیک اس کی اوپر اچھے سے سٹیک ہو جائے جیم لگانے کے بعد اس پہ ہم یہ گرین والا کیک لگا دیں گے کیک لگانے کے بعد اس کو ہم سائیڈو سے کٹ لیں گے چھاروں سائیڈو سے ہم اس کو کٹ لیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمیں چھوکور شیپ چاہیے کٹنے کے بعد توڑا سائز کو ریل لگ دینے کے لیے چھوڑی کی مدد سے ہم اس کے اوپر سے ہلکا ہلکا سائز طرح سے ٹرم کر لیں گے ٹرم کرنے کے بعد اب اس کو ہم ڈش پانچ کے سائز کے مطابق کٹ لیں گے تو یہاں پہ ہم نے اس کو کٹ لیا ہے اب اس کو ایکسٹرا لگ دینے کے لیے میں یہاں پہ اس کا سوپ بنا رہی ہوں سوپ بنانے کے لیے ایک باؤل میں ٹو ٹیبل سپون پیسی ہوئی چینی ون ٹیبل سپون اڈی کی سفیدی ون ٹیبل سپون لیمن جوس اور دو تین قدرے ونیلہ ایسنس کے ڈال کے اس کو ہم بیٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم نے اس کی سٹیف پکس نہیں بنانے بس یہ تھوڑا سائز طرح جاکسہ بن جائے تو کیک کو سیٹ کر کے ہم یہ جاکسہ اس کے اوپر ڈال دیں گے چمچ سے میں نے یہ کیک بناتے ہوئے بہت ہی انجوئی کیا آپ کو بھی یقیناً بہت پسند آئی ہوگی میری یہ ریسیپی تو اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں خوش رہے اور خوشیہ بانتے رہے دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ٹائم کیلئے اللہ پاہمان